بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ چکنگ واللوگ کیسے ہیں سبھی دوست امید کرتی ہوں اللہ پاکہ فضل و قرم سے سب بہر و آفیت ہوں گے تو جناب سردی کا سیزن ہے اور فش کا بھی سیزن زوروں کا ہے تو چلیں ہم بھی بناتے ہیں کچھ فش اور دیکھتے ہیں کیسے بنی ہے تو جناب یہاں پہ لے لیں میں نے لے لیا فش یہاں پہ کوئی بھی فش لے لیں یہاں پہ میں نے لی ہے جناب یہ فش جس کو اممون بولتے ہیں چیڑا فش اب نوید بھائی جو ہے نوید فشنگ اینڈ و لاغ وہ پتہ نہیں کیا بولیں گے تو مسالے یہاں پہ ہیں آپ دیکھ لیں میتی ہے زیرہ ہے حلدی ہے اجوائن ہے سالٹ ہے چیلی فلیکس ہے چاٹ مسالہ لیا ہے اور کرینڈر لیا ہے جنجر اور گارلک لیا ہے لیمن لیا ہے تین چار اور ویننگر ہے اچھا یہاں پہ میں کیا کروں گی جنجر گارلک میں پیسٹ بناؤں گی اور ان کو میں نے کیا کرنا ہے لیمن جوس اس میں کچھ ڈال لیں اور اس میں باقی جو ہیں وہ میں آئل ڈالوں گی پانی کا بھی استعمال بلکل نہیں کروں گی ٹھیک ہے یہ میں جناب بنا لیا ان کا پیسٹ اور اسی میں سارے مسالے ڈال کے میں دوبارہ اس کو بلینڈ کر لوں گی اب جب ہمارا یہ سارا مسالہ تیار ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے جناب اس کو ہم نے کرنا ہے مرینیٹ فش دیکھ لیں میں نے یہ رکھی ہے اس کو دو کے میں رکھا ہوا تھا تقریبا دو تین گھنٹے پہلے میں نے اس کو رکھ دیا تھا سفائی کا دیکھ لیا میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کیسے کرتے ہیں تو جناب یہ دیکھ لیں سارا میں نے مسالہ جو ہے وہ لگا دیا اور اس کو اچھی طرح لگانا ہے اس کے دیپ کٹس میں لگائے ہوئے ہیں اس کو اچھی طرح اس کے کٹس کے اندر لگانا ہے آپ نے اور ہر جگہ یعنی مسالہ اس کا نا سیف فیل کرنا ہے اور اس کے بعد جب مسالہ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے تقریبا تین سے چار چمچوں ہم نے لینا ہے بیسن اب میں نے بیسن اینڈ پر کیوں ڈالا ہے کہ جو ہے مسالہ ویرا اور فش ویرا میں اگر کوئی تھوڑا بوت پی اگر پانی ہوگا تو وہ یہ سارا بیسن اس میں ایبزارب ہو جائے گا اور سارا وہ اس کے اوپر مسالہ صحیح سے ایجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب اس کو مرنیشن کے لیے کم از کم اوور نائٹ تو رکھیں لازمی میں نے جو ہے وہ اسی طرح اوور نائٹ رکھا تھا اور بہت مرزے کی بنی تھی فش بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے میں نے لیا جناب جسٹ ساوس پین جو ایک نارمل پین ہوتا ہے طوی کی طرح سادہ پین وہ لیا ہلکا سے اس میں آئل ڈالا اور جناب پہلے اس کو میں نے ایک سائٹ پر رکھا تیز آنچ پر اور جب وہ اس کے بعد میں نے کیا کیا دوسری سائٹ اس کی پلٹ دی پھر میں نے اس کو بلکل لو فلم پہ رکھ دیا اور اس کو آپ نے فلپ کرتے رہنا ہے تقریبا ہر پانچ سے چھ مٹ بعد اور تقریبا جو ہے یہ ہماری پندرہ سے بیس مٹ میں یہ فش ہماری ریڈی ہو جائے گی تو جناب یہ فش ہماری ریڈی ہوگی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اب یہ سیزن ہے تو آپ میری آنے والی اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں فش کی ریسپیز دیکھیں گے تو ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا مجھے کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی بہت ہی آسان ہے گھر کے مسالے ہیں کوئی اس میں باہر کا مسالہ نہیں ہے ٹرائے کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنی فیڈ پیر کا اظہار مجھے دیجئے گا کمنٹ باکس میں اور بتائیے گا میری ریسپی کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو تک میں جاہوں گی اجازت تب تک لیے اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ موسیقی